فَلَقْتَ حَمَلْ عَاقَبَة میرے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت حکم دیا ہے غریبوں کی امداد کے لیے یابن آدم افرق من کنزکعن دی لا غرقہ ولا حرقہ ولا سرقہ تیرا مال میرے پاس آکے ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے اور جس دن تو قیامت کے دن محتاج ہوگا سارا تجھے واپس کروں گا جنت کی شکل میں میرے محترم بھائیوں بہنوں عزیزوں دوستوں نوجوانوں بچوں بشیوں آپ سب کو رمضان المبارک کی مبارک ہو چودہ سو پینتالیس ہجری کا دوہزار چوبیس کا رمضان آپ پاکستان میں اس وقت افطاری کا وقت اثر کے بعد کا وقت ہے افطاری میں کوئی ایک گھنٹہ واقعی ہے تو میں آپ سے مخاطب ہوں میرے اللہ تعالی نے ہمیں ایک خوبصورت حکم دیا ہے غریبوں کی امداد کے لیے اور اس کے لیے بڑا بڑی خوبصورت تعبیر ہے جو پورے قرآن میں اور کسی عمل کے لیے نہیں ہے وہ اللہ تعالی نے ایک جگہ فرمایا فلاقت حمل عقبہ وما ادراک ملعقبہ فق رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتيما ذا مقربہ او مسکینا ذا مطربہ ثم كان من الذین آمنوا وتواصلوا بالسبر وتواصلوا بالمرحمة اولئک اصحاب المیمنہ اللہ تعالی نے آمال کے لیے ترغیب کے لیے مختلف تعبیرات استعمال کی یہ بالکل انوکھی تعبیر ہے مال کو خرچ کرنے کے لیے کہ کیوں نہ گھاٹی کو اس نے کیوں نہ کودا وہ گھاٹی پر میں اس کی ہم آج اس کی طاقت کو سمجھ نہیں سکتے کہ آج جہاز ہیں گاڑیاں ہیں موٹریں ہیں پل بن گئے ہیں تو اس کو چودہ سو سال پیچھے لے جائیں کہ سفر ہے آگے چڑھائی بھی ہے آگے کھائی بھی ہے اور اس کھائی کو پار بھی کرنا ہے کوئی پل نہیں ہے جہاز نہیں ہے گھوڑا ہے یہ ہوتا تھا کہ پھر نیچے اتر کر پیدل دوسری چڑھائی پہ چڑھتے تھے کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو گھوڑے کو اٹھاتے تھے پیچھے سے لاکر وہ چھلانگ لگاتا تھا اور اس میں جان کا بھی خطرہ ہوتا تھا کہ گھوڑا نیچے گر سکتا ہے اور وہ پھر الحمدللہ پار اگلے کنارے پر جا کر گھوڑا اترتا تھا تو اس میں اشارہ ہے کہ تمہاری طبیعت پر یہ مشکل کام بتا رہا ہوں کیا ہے کہ انسان کو پیسے سے پیار ہے اس لئے اللہ نے پورے قرآن میں بے اموالکم و انفسکم بجاہدو فی سبیل اللہ بے اموالکم و انفسکم و تجاہدونا فی سبیل اللہ بے اموالکم و انفسکم اللہ نے پیسے کو پہلے ذکر کیا ہے جان کو بعد میں ذکر کیا ہے حالانکہ جان کی کیمت زیادہ ہے پیسہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن انسان ایسا حریص ہے کہ اپنی جان کو پیسے پہ لٹا دیتا ہے خاص طور پر جو آج کی دور لگی ہوئی ہے لوگوں کو نہ اپنی صحت کی پرواہ ہے نہ بچوں کی پرواہ ہے نہ گھر کی پرواہ ہے بس سارا دن پیسہ 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 تو پھر اسے خرش کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس لئے اللہ نے یہ ایک خوبصورت تعبیر دی لگاؤ چھلانگ ماری پنجابی کی ایک مثال ہے جگی پھوک تماشا ویک ایک دفعہ لگاؤ تو سی اللہ کے نام پر پھر دیکھو وہ کیسے دیتا ہے تو پھر فرمایا کہ تمہیں پتا ہے وہ کون سی گھاٹی ہے جس کو چھلانگ لگا کے پار کرنا ہے وہ ہے فق و رقبہ جن لوگوں کی گردنیں پھسی ہوئی ہیں کوئی بیماری میں ہے کوئی کرزے میں ہے کوئی قید میں ہے کوئی کسی مشکل میں ہے کسی کی بچی جوان بیٹھی ہے ہاتھ میں ایک پیسہ نہیں ہے کوئی بیمار ہے علاج کے لیے کچھ نہیں ہے کتنے مسائل ہیں کہ گردنیں پھسی ہوئی ہیں کوئی کرز میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کی گردن پھسی ہوئی ہے تو اس کو اللہ نے پہلے فرمایا گردنوں کو آزاد کروانا گردنوں کی گرہ کو کھولنا فق و رقبہ اس کو رقبہ کہتے ہیں فق و رقبہ گردنوں کو فق کہتے ہیں کھولنے کو تو اگر آپ اپنے چاروں طرف نظر دڑائیں تو کروڑوں نے عربوں انسان ہیں جن کی گردنوں میں پٹا پڑا ہوا ہے مختلف مسائب کا مسائل کا چونکہ سود کی وجہ سے پیسہ سمٹ کے چند ہاتھوں میں آ گیا ہے اور عموماً لوگ روٹی سے بھی محروم ہیں تو انہوں نے کہا فق و رقبہ گردنیں چھوڑانا او اتعامن فی یوم دی مسغبتن کھانا کھلانا بھوکے کو بھوکے کو کھانا کھلانا مجھے ایک بہت یاد آگئی انیس سو بیاسی میں میں نظام الدین گیا تھا ایک چلے کے لیے تو میں نماز کا بات روٹ اہلنے کے لیے باہر نکل جاتا تھا ایک ہزارہ گزرا تو ایک فقیر بٹھا تھا سفید داڑی تو کہنے لگا کھانا کھلا دو بابا بیٹا تو میں نے آزمانے کے لیے کہا آپ کھائیں گے کہا ہاں جی میں نے کہا آؤ تو میرے ساتھ جلدی سے اٹھ گیا میں نے کہا آگے ایک اچھا سا ہوتل تھا میں اسے وہاں لے گیا میں نے کہا بابا جی کیا کھاؤ گئی کہ نے کہا بریانی کھاؤں گا تو میں نے بریانی کا آرڈر دیا ایک بڑی پلیٹ آئی اس پر ایسے ٹوٹ کے پڑا میں نے پوچھا اور مگاؤں میں نے ایک پلیٹ اور مگوائی پھر اس نے ایسے 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 کھا کر جب وہ کھا کے اس نے سر کر کے کہ الحمدللہ بیٹا آج تین دن کے بعد کھایا ہے اور ایسے پتہ نہیں کتنے پڑے ہوئے پھوکوں کو کھانا کھلانا یتیم زامق ربا یتیم بھی ہے رشتہ دار بھی ہے اس پہ خرش کرنا مسکین زامق ربا مسکین جو مٹی میں مٹی ہو کے پڑا ہوا ہے جو ضرورت تو کیا اس کے پاس سانس لینے کے لیے بھی دم گھٹ رہا ہے اس کا ان کو میرے اللہ ان عامال کو سب مال خرش کرنے کے لیے ہیں اس کو اللہ نے کہا گھاٹی پھلانگنا چھلانگ لگانا منزل تو اسے وقت ملتی ہے جب آدمی گھٹیاں پار کرتا ہے اور شیطان کہتا ہے ایک دفعہ شیطان کی ملاقات ہوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے پوچھا تیرے دشمن کتنے ہیں کہنے لگا پندرہ آپ نے پوچھا کون کون سے ہیں کہ سب سے پہلا نمبر تو آپ کا ہے پھر اس نے گنوائے تو اس میں ایک یہ تھا وہ سخی جو اللہ کے نام پر بے دھڑک خرش کرتا ہے وہ بھی میرا دشمن ہے اور ایک اور یاد آ گیا اور وہ بندہ یا بندی جو ہر وقت باوضو رہتا ہے وہ بھی میرا دشمن ہے اس سے بھی مجھے ڈر لگتا ہے اور شیطان نے کہا کہ میں سخی نافرمان سے ڈرتا ہوں اور بخیل عبادت گزار سے نہیں ڈرتا کہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ اس کی ثقاوت اسے جنت میں لے جائے گی یہ جتنے بھی سجدے کر رہا ہے اس کا بخل اسے جہنم میں لے جائے گی تو اللہ کے نام پر خرش کرنا جو میرے نام پر خرش کرو گے کل قیامت کے دن مجھ سے لے لینا ایک حدیث بھی یاد آ گئی بڑے مدت کے بعد میرے بندے اپنا مال میرے خزانے میرے بینک میں جمع کرا دے آج کی زبان آج کی زبان میں ترجمہ کروں اپنا مال میرے بینک میں جمع کرا دے نہ یہ کرپٹ ہوتا ہے نہ یہ ڈوپتا ہے نہ یہ جلتا ہے نہ اسے آگ لگتی ہے نہ یہ پانی میں ڈوپتا ہے اور نہ یہ ناکام ہوتا ہے بلکہ تیرا مال میرے پاس آکے ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے اور جس دن تو قیامت کے دن محتاج ہوگا سارا تجھے واپس کروں گا جنت کی شکل میں تو رمضان کے مہینے میں زکاة دی جاتی ہے تو میری سارے بین بائیوں سے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے گزارش ہے کہ زکاة بھی دیں زکاة کے اوپر بھی دیں اللہ کا فضل کرم سے میں پچھلے چالیس سال سے لوگوں میں اپنی حمد کے مطابق مال تقسیم کرتا تھا کرتا رہا پھر اللہ تعالیٰ نے بچے جوان ہوئے ساتھی مل گئے تو ہم نے فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی تین سال پہلے تو اب اللہ کا فضل کرم سے اس کی شاخیں دنیا میں پھیل رہی ہیں اور ملک میں بھی خدمات ہو رہی ہیں ابھی بھی ہماری فاؤنڈیشن نے دو ہزار گھروں میں راشن تقسیم کیا ہماری فاؤنڈیشن تا لمبا میں ہے لیکن ہماری ٹیم کہاں گئی جنوبی پنجاب سندھ بلوچستان جو جھوپڑیوں میں رہ رہے ہیں لوگ اور ایک ایک دانے کو ترستے ہیں ان تک جا کر پہنچ آیا راشن اگر آپ کیا تعاون اور ہوتا تو ہم دو لاکھ گھروں تک پہنچ جاتے چونکہ ہم تو اتنا ہی خرش کرتے ہیں جتنا بھائی دوست بینے ہماری مدد کرتے ہیں اور میرے نبی نے سب سے پہلے یہ میرے نبی نے کیا ہے کہ آپ نے اصحاب سفہ کی کفالت فرمائی اور روزانہ رات کو آپ مدینہ والوں کو جمع کرتے اور کہتے بھائی یہ غریب لوگ ہیں کون کھانا کھلانے لے جائے گا کوئی ایک لے جاتا کوئی دس لے جاتا کوئی دو لے جاتا حضرت سعد بن عبادہ بڑے مالدار سے وہ کبھی کبھی سب کو لے جاتے تھے یا رسول اللہ سارے ہی میرے پاس بھیج دیں تو یہ روزانہ کی آپ کی رفاہی محنت تھی غریب لوگوں کے لیے اور یمن کے لوگ آئے تو ان کے چیرے کی کھال پھٹی ہوئی خوشکی کی وجہ سے تو آپ لرز گئے اور آپ نے فوراں جمع کیا مدینہ والوں کو اور ان کے لیے چندہ مانگ رہا تو یہ میں اپنے لیے تو میں نے میرے مدرسے پچھلے کتنے سالوں سے اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے میں نے کبھی اس طرح بیٹھ کے مدرسوں کے لیے چندہ نہیں مانگا لیکن جب سے یہ غریبوں کی دعائیں سنی اور ان کی ضرورتوں کو پورا ہوتے دیکھا کل ہی ایک عورت میرے پاس آئی کہ جی یہاں گلیوں میں مانگتی پھرتی ہے کہنے لگی جی میں قرائے پہ رہتی ہوں پانچ ہزار قرائے مہینے کا وہ کیا ہوگا جس کا قرائے پانچ ہزار ہے تو تین مہینے سے قرائے نہیں دیا اور اب مکان نے کہا ہے کہ گھر خالی کر دے میں بیوہ ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں تو میرا تین مہینے کا قرائے دے دو تو میرے آنسوں نکل آئے میں نے پندرہ ہزار اس کو پکڑایا تو وہ میرے پاؤں میں گر گئے لیکن پندرہ ہزار کیا چیز ہے میرے پاؤں میں گر گئے ایسے کروڑوں لوگ ہیں اور اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے ہم غزہ بھی پہنچا رہے ہیں اللہ کے فضل کرم سے ہمارا لنک بن گیا ہے وہاں بھی ہماری امداد جا رہی ہے اور ساتھی ہمیں غزہ کے نام پر بھی تعاون کر رہے ہیں اور یہاں جو ہماری فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے بھی تعاون کی میں درخواست کروں گا کینیڈا میں بھی ہمارا دفتر ہے کینیڈا والے وہاں جمع کر آ دیں پاکستان والے ہمارے تولمبے میں دفتر ہے وہاں جمع کر آئیں اور کھل کے جمع کر آئیں یہ سارا آپ کا مال ہے جو آخرت میں آپ کے لیے جمع ہو رہا ہے ایک لیب بنائی ہے جو لاہور کی سٹینڈرڈ کی ہے اور اس میں ہم نے تو مفترک تھا لیکن ات لوگ آ کے پیسے دیتے ہیں چونکہ جو دوسری لیبورٹری میں جو ٹیسٹ دو ہزار میں ہوتا ہے وہ ہماری لیبورٹری میں پانچ سا روپے میں ہو رہا ہے اور اس کا ریزلٹ لاہور کی کسی بھی بڑی لیبورٹری سے ملا کے دیکھ لیے جائے بالکل اس کے مقابلے میں ہے تو یہ آپ لوگوں کے تعاون صحیح ہے میرے نبی نے غریبوں کے لیے چندہ مانگا تو میں بھی آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہماری فاؤنڈیشن کی مدد فرمائیں زکاة بھی ہو زکاة کے اوپر بھی ہو صدقات بھی ہوں نفلی بھی ہوں فرض بھی ہوں تو یہ سب آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائے گا اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ سخی اللہ کے قریب ہے لوگوں کے قریب ہے جنت کے قریب ہے دوزق سے دور ہے اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے جنت سے دور ہے لوگوں سے دور ہے جہنم کے قریب ہے تو آؤ بھائی بہنوں جنت کا سعودہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں اللہ کے نام پہ خرچ کر کے جب سامری نے وہ وچھا بنا دیا بچھڑا اور کہا یہ حاضر الہ کم و الہ موسیٰ تو ہزاروں لوگ اس کی پوجہ انہوں نے پتہ نہیں کیا جادو کیا اس کے موں سے آواز نکل دی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کو ہتور سے واپس آئے تو دیکھا وہ بچھڑے کی پوجہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ کیا حکم ہے کائن کی توبہ یہ ہے انہیں قتل کرو تو ان سب کو قتل کیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام رنجیدہ سے ہوئے تو اللہ نے ایک دم جنت دکھا دیکھا دیکھ تیرے بندے یہ جنت میں بیٹھ ہوئے ہیں جو قتل ہوئے ہیں سامری کو پکڑا جب اس کو قتل کرنے رہے گئے تو اللہ جبریل آگئے کہ اللہ کہہ رہا ہے اسے قتل نہ کرو اسے چھوڑ دو یہ ویسی مر جائے گا موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے یا اللہ سارا کام تو اس نے قراب کی ساری بھئی مانی تھا اس کیتی سارے انہوں سجیتے پاچھڑے آ تو انہوں فرما رہے وہ بچھڑ دےما کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ فرما اے کمبخت سخی بڑا تو سخی نو قتل کرنا مینو چنگا نہیں لگتا اے آپے نو میں مار دےماں گا تو وہ بخار سے مر گیا تھا تو میری اپیل ہے آپ سب سے کہ آپ کھل کے تعاون فرمائیں السلام علیکم ورحمت سلام علیکم ورحمت